بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر وکاس رشید ہے اور میں ماہر امراز اسینہ ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے دمہ دمہ جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں بھی ہوگا لیکن یہ مہینہ جو مہینہ کا ہے اس میں جنہاں وہ ورلڈ ایسما ڈائی یعنی عالمی دمے کا دن منایا جاتا ہے جو کہ تین مہین کو منایا جاتا ہے دمہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کمیونیٹی میں ہماری معاشرے میں ایک بہت عام طور پر پائی جانے والی چیز ہے اور اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو کچھ آٹھ فیصد افراد اس میں ملوث ہوتے ہیں دمے کے اندر انسان کی سانس کی نالیوں کے اندر سکڑن ورم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سانس کی نالیاں سکڑنے کی وجہ سے سانس لینے میں دکت کا عمل پیدا ہو جاتا ہے اس کا تعلق جہاں جو ہے وہ پیدائشی کچھ اناثر سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر موجود توتے بلی کبوتر یا پھر کتہ یا الگ الگ قسم کے جانور کچھ مقصود شعبوں سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی اگر بیکری میں کام کرنے والا ہے بیکری گزہ بنانے والا ہے یا پھر آٹے کی مل میں کام کرنے والا ہے یا پھر دھول مٹی ان اس طرح کے کاموں سے ملوے سے تو ان لوگوں میں پھر اس کے پیدا ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے دمے کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہوئے وہ سانس کا پھولنا اور سانس کے اندر سیٹ کی آواز محسوس ہونا اس کے علاوہ خانسی اور سینے میں چکڑن یہ بھی اس کی علامتوں میں سے شمار کیا جاتا ہے دمہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ہم کامو کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کی صحیح طریقے سے تشخیص ہو سکے تو عمومی طور میں بچپن سے یہ شروع ہوتا ہے اور بڑے عمر میں آکے یہ زیادہ نمودار ہوتا ہے اگر بچپن سے شروع ہوتا ہے تو کافی حد تک بچوں میں بارہ سال کی عمر تک اس کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے لیکن اگر بڑے اس میں شروع ہوتا ہے تو اس کے باپیل آگے تک جاری رہتا ہے اس کی تشخیص کیلئے ایک سانس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا لگ سکتا ہے کہ سانس کی نالیوں کے اندر ورم کتنا ہے اس میں سکڑن کتنی ہے اور پھرپڑوں کے پھولنے کا عمل کتنا موجود ہے اس کے علاوہ کچھ کون کا ٹیسٹ ہے جس سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کا علاج جس چیز سے کیا جاتا ہے اسے ہم ہماری زبان میں انہیلر کہتے ہیں انہیلر ایک طریقے سے ایک دوائی ہی ہے دوائی دینے کا طریقہ ہے بسکلی اگر آپ باقی چیزوں کی علاج کو دیکھیں مثال کے دور پر شوکر کے مراز ہیں شوکر کے مراز دوائی ہے وہ انسولین سرنج کے ذریعے سے جو ہے نا وہ جسم میں داخل کی جاتی ہے دمے کے اندر جو سانس کے لیے جو دوائی موضوع ہوتی ہے اسے ایک ڈوائی جیسے انہیلر ایک پف نما چیز ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سانس کی نالیوں میں داخل کی جاتی ہے انہیلر کے سلسلے میں بہت سارے ابحام ہماری معاشرے میں موجود ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیلر ایک نشا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیلر سے عادت لگ جاتی ہے اس کے بعد وہ عادت نکلتی نہیں ہے الگ الگ طرح کے ابحام اور اس کی وجہ سے ہونے والے مسائل جس کی وجہ سے مریض انہیلر کے استعمال سے نا صرف ڈڑتا ہے اور اگر استعمال کرتا ہے تو لوگ اسے جو ہے نا وہ معاشرے میں برا بھی جانتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اب جدید طرح کے انہیلر سے اور یہ کسی قسم کا نشا نہیں ہے یہ کسی قسم کی عادت بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف محض دوائی موجود ہے جو کہ انسان کی سانس کی نالیوں کے لیے اسی طرح فادیت رکھتی ہے جس طرح کے باقی دوائیں الگ الگ امراض میں دی جاتی ہیں اور اس کے مسلسل استعمال سے ہی اس مرض کی نا صرف روک تھم کی جا سکتی ہے بلکہ سانس کی نالیوں کے بگڑنے کے سلسلے کو مزید روکا جا سکتا ہے تو اس میں جو آخر میں جو میں بات کروں گا کہ سب سے ضروری بات جسم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ناصف ہمیں چیزوں سے احتیاط کرنی ہے جیسے میں نے بات کی کہ دھول مٹی تیز خوشبو دوتے بلی کبوتر جانوار جن چیزوں سے انسان کو الرجی کا مرحلہ الرجی یعنی حساسیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ناصف ان سے ہمیں احتیاط کرنی ہے اطراف میں ماحول میں دھواں خود بھی سگریٹ نہ پیئیں اور ماحول میں اور سگریٹ پینے والے ان سے بھی دور رہنا ہے اور ساتھ میں انہیر کا استعمال بھی باقاگی سے کرنا ہے اسی طریقے سے ہم اس بیماری کی روک تھام کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم